موسیقی کٹیلیسیس پارٹ ٹو ہم نے کٹیلیسیس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور ہم لوگ اگزیکلی وہیں سے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں اس کے پچھلے لیکچر کو یہ جو ڈائیگرام بنائی تھی ہم نے یہ ٹیپیکل ڈائیگرام فور اینی اگزو تھرمک ریاکشن یہ پریکٹیکلی جو میں بنانا چاہ رہا ہوں یہ میں اوزون اور اوکسیجن مونوٹومک اوکسیجن کا ریاکشن کروانا چاہ رہا ہوں جو اوزون بناتا ہے جو اوکسیجن گیس بناتا ہے اس کی جو ایکٹیویشن انرڈی ہے this is 17.1 کلو جاولز پر مول اور اس گراف کے اوپر میں نے ایکٹیویشن انرڈی کو شو بھی کیا ہے یہ گراف پوٹنچل انرڈی ڈائیگرام ہے اگر آپ وہ سمجھ رہے ہو یہ پوٹنچل انرڈی ڈائیگرام ہے پوٹنچل انرڈی ڈائیگرام ہے پوٹنچل انرڈی اور ایکٹیویشن پر ریاکشن پاتھ ڈسکرائیب ہو رہا ہے جب آپ کیٹیلیسٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو ہم دونوں حسابوں سے دیکھ لیتے ہیں ایک یہ کہ ریاکشن ہوگا کیسے اور دوسرا یہ کہ اس ڈائیگرام پر پھر کیا فرق پڑے گا پر ایکٹیویشن پر ریاکشن پر ریاکشن جب اس پر سن لائٹ پڑتی ہے تو وہ ایٹومک کلورین کے اندر چینج ہو جاتا ہے جس کو ہم سی ایل ڈاٹ نوملی لکھتے ہیں اور یہ جو سی ایل ڈاٹ ہے دس بیہیوز ایز ای کیٹیلسٹ بیسکلی آپ کلورین ہی بولتے ہو کیٹیلسٹ کے طور پر بیہیو کرتی ہے اب ایسے یہ ریاکشن تھا کہ اوزون آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے دو مولیکیول آکسیجن گیس کے بنا رہے تھی یہی ریاکشن تھا اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے جاتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب کیا ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ ہوگا کہ ایک سی ایل جو ہے نا ایٹومک کلورین یہ اوزون کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اب اوزون کے پاس دو آپشنز تھے یا تو وہ آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرے یا وہ کلورین کے ساتھ ریاکٹ کرے کیونکہ اب ایٹموسفیر کے اندر کلورین بھی آ چکی ہے تو اوزون جو ہے وہ پریفر کرے گی کلورین کے ساتھ ریاکٹ کرنا نسبتاً مونو اٹومک آکسیجن کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت آرام سے اس کے ساتھ ریاکشن کر لیتی ہے یہ جب اس کے ساتھ ریاکشن کرتی ہے تو یہ اوزون کے اندر چینج ہو جاتی ہے اور ساتھ میں کلورین کو آکسیڈائز کر کے سی ایل اوز بنا دیتی ہے اب سی ایل او از اگین انسٹیبل تو سی ایل او اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ایک مونو اٹومک آکسیجن کا مولیکیول جو کہ ہوا کے اندر پڑھا ہوتا ہے وہ لیتا ہے اور چینجز انٹو اینادر آکسیجن گیس مولیکیول اور ساتھ میں وہی جو کلورین جو شروع میں آئی تھی وہ لبریٹ ہو جاتی ہے now let's add these two reactions together تو چونکہ کلورین دونوں سائیڈوں پہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سی ایل او بھی دونوں سائیڈوں پہ وہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے you'll get the same reaction جو آپ نے پہلے ڈسکرائب کیا تھا یعنی یہ reaction اور یہ reaction ایک ہی ہیں یعنی آپ کو جو output ملے گا وہ same ہوگا اب فرق جو آپ نے direct reaction کروایا تھا ozone کا اور oxygen monatomic oxygen کا اس کی جو activation energy تھی that was 17.1 kilojoules per mole but this time اور یہ تھا یہ one step reaction one step reaction اس طرح کیا ہوا ہے کہ یہ two step reaction ہو گیا ہے two step reaction اور اس two step reaction میں سے definitely ایک step slow ہوگا اور ایک step fast ہوگا جو اوپر والے step ہے it is the slow step اور جو نیچے والے step ہے it is a fast step اوپر والے step کی جو activation energy ہے that has been found out as 2.1 kilojoules per mole اور نیچے والے کی activation energy is 0.4 kilojoules per mole اور اوپر والے activation energy becomes 2.5 kilojoules per mole یعنی اگر ان دو سپس کے اندر reaction کو اپسپلٹ کروا دو با سمپلی ادنگ chlorine gas in the air what happens is that the reactions activation energy reduces significantly previously it was 17.1 now it is 2.5 which is the difference of 9 times 9 no sorry it's not 9 times it is the difference of 4 5 6 7 times yes so 7 times activation energy جو وہ کم ہو گئی ہے 7 times reduces so now you can tell کہ وہ جو اوپر میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ایکٹیویشن energy value اگر پہلے اتنی تھی تو 7 گناہ اس کو کم کرو یہ تو پتہ نہیں یہاں پہ آجائے جائے اب دیکھو یہ total area کتنا زیادہ ہو جائے گا as a result number of effective collisions کتنے زیادہ ہوں گے rate کیوں کر رہے ہیں because chlorofluorocarbons جو ہیں یہ atmosphere کے اندر جاتے ہیں اور ozone gas کو ڈیپلیٹ کر کے ozone oxygen کے اندر change کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ basically c l جو ہے یہ major role play کرتا ہے c l جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں میں liberate ہوتا ہے so chlorine gas is very dangerous when it is an atmosphere ویسے تو as a purification agent یہ use ہوتا ہے but when in atmosphere تو یہ خطرناک کام ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ reaction کو تیز کر دیتی ہے جو oxygen کا اور ozone کا ہے by reducing the activation energy from 17 to 2.5 in terms of diagram potential energy diagram اگر میں بات کروں تو previously A peak تھی آپ کے پاس اس پہلی پیک آپ کے پاس دیت میں دیت رویٹ پہلی پیک آپ کے پاس کچھ یوں کر کے آئے گی اور دوسری پیک اس سے بھی light ہوگی اور یوں کر کے آپ کے پاس product بننا شروع ہو جائے دو پیک کا وجہ بتا سکتے اس دو پیک کیوں بنی ہیں کیونکہ پہلی دفعہ دو پیک اس پی دو پیک آئے پہلی کی نمی اٹھ 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 گ اٹھ 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 ہوتا ٹھیک ہے تو پریویس لی اوزون این اوکسیجن یہاں پہ کمبائن کر رہے تھے اب آپ کے پاس دو پیکس آگئی ہیں اس پہلی والی پیک کے اندر کلورین اینڈ اوزون ریاکٹ کر رہے ہیں اور دوسری والی پیک کے اندر یہ والی جو آپ کو پیک نظر آ رہی ہے اس کے اندر سی ایل او اینڈ اوزون ریاکٹ کر رہے ہیں اور چونکہ اب آپ کی پہلی والی پیک کے اوپر زیادہ ایکٹیویشن انرجی ہے تو یہ آپ کا ریٹ دیٹرمننگ سٹیپ بنے گا اور ریٹ دیٹرمننگ سٹیپ کے حساب سے ریٹ ایکویشن آپ کی بنے گی r equal to k times کلورین کا ایک مولیکیول into اوزون کا ایک مولیکیول اور previously جو ریٹ ایکویشن تھی وہ کیا تھی k into اوزون کا ایک مولیکیول into اوزون کا ایک مولیکیول into اوزون کا ایک مولیکیول i hope you're getting my point جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں previously تو one step reaction تھا نا اور یہی ریٹ دیٹرمننگ سٹیپ تھا تو اس کے حساب سے ریٹ ایکویشن آپ کی یہ بن رہی تھی یہ جو نیچے میں نے لکھی ہے but اب چونکہ دو steps میں split ہو گئے تو پہلے step کے اندر اور دوسرے step کے اندر کچھ اور ہو رہا ہے پہلے step کے اندر مونو اٹومک کلورین اوزون کے ساتھ ریاک کر رہی ہے اور دوسرے کے اندر سی ایلو اوزون کے ساتھ ریاک کر رہی ہے اور دوسرے چونکہ فارس step ہے اس سے ہمارے ورز نہیں ہیں slow step کے حساب سے rate of reaction کی ایکویشن یہ بنتی ہے so in both cases you can even compare the rate equations and you can see کہ ozone has been the monoatomic oxygen has been replaced by monoatomic chlorine in the above reaction so as the amount of concentration of chlorine increases the rate of reaction also increases so this was a detailed description of how catalysis works اس کے بعد there are certain terms and which you should be knowing related to catalysis for example first of all there is homogenous and heterogeneous catalysis یہ catalysis کی دو types ہوتی ہیں homogenous catalysis is the type of catalysis کہ جس کے اندر جو آپ کا catalyst ہے اور جو آپ کے reactants ہیں they are in the same phase ان دونوں کا phase ایک ہی ہوتا ہے same phase phase کسے کہتے ہیں solid liquid یا gas جو ہوتا ہے نا اس چیز کو phase کہتے ہیں یعنی اگر آپ کے جو reactants ہیں وہ liquid ہیں اور catalyst بھی اگر liquid ہی ہو تو اس قسم کے catalysis کو homogenous catalysis کہتے ہیں ہیں for example اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو ester ہے CH3 COO C2 H5 it's a typical ester it is called methyl ethyl ester this reacts with water to form ethyl alcohol sorry this is ethanoic acid and C2H5OH ethyl alcohol now this reaction is accelerated by the presence of H2SO4 as a catalyst so H2SO4 is definitely a liquid solution solution پانی ویسے solution ہے اور یہ دوسر reactant ہے esters بھی solution کی فارم میں ہوتے ہیں چونکہ تینوں سیم ہیں مطلب تینوں ہی liquid ہیں تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ ایک homogenous catalysis کی example ہے similarly آپ جب sulfur dioxide سے sulfur trioxide بناتے ہو تو یہ گیس ہوتی ہے یہ بھی گیس ہوتی ہے اور یہ بھی گیس ہوتی ہے definitely لیکن جو آپ اس میں catalyst ڈالتے ہو اس میں بہت قسموں کے catalyst ڈالے جا سکتے ہیں اگر آپ nitric oxide gas ڈالو تو اس سے بھی reaction accelerate ہوتا ہے تیز ہو جاتا ہے تو nitric oxide nitric oxide is definitely a gas also اب دیکھیں کہ catalyst and reactants دونوں gases تو اس کو homogenous catalysis heterogeneous جو ہوتا ہے وہ طرح different ہوتا ہے for example آپ ammonia NH3 اس کے oxidation کروا رہے ہو اب ammonia آپ کو بتا ہے gas کا نام ہے اور oxygen تو ایسی gas ہوتی ہے اب اس کا reaction ہے it gives nitric oxide and 6 molecules of water a balanced reaction is something like this اب اس reaction کو جو accelerate کرتی ہے چیز you catalyst that is platinum 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 آپ کو بتا ہے it's a metal it's a very hard metal it's solid اب platinum جو ہے وہ solid جو reactants ہیں وہ دونوں gases ہیں اس قسم کے جو catalysis ہوتا ہے اس کو ہم لوگ heterogeneous catalysis کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں different phase ہوتا ہے different phase of catalyst and the reactant there are many other examples also but we will actually move on because ہم نے اس کے علاوہ بھی کچھ terms and terminologies سیکھنا ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ homogenous and heterogeneous catalysis what is now there is another term which is called activation of a catalyst activation of a catalyst اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے catalyst for example hydrogenation اپنے reaction اکثر پہلے بھی نام سناوا ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس alkenes ہوتے ہیں یا alkynes ہوتے ہیں ایک typical alkenes میں نے بنایا ہے which is basically ethene اگر اس کا میں hydrogen کے ساتھ reaction کر رہا ہوں so this will become single bond C اور دونوں سائدوں پر ایک 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 extra hydrogen replace ہو جائے گا and ethene will become changed into ethene so ethene it is unsaturated hydrocarbon unsaturated wieder оры ڈیاز here all legal bonds unsaturated skeptical compound hydrogenation ất this takes place in the presence of nickel as add nickel solid hydrogen gas جو پیچھے میں نے آپ کو ٹائپ پتہ ہی ہے اب اس ہیٹروجینیس کیٹیلیس کے اندر اگر میں بیچ میں تھوڑا سا کپر ڈال دوں اب ان دو ایلیمنٹس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دو ایلیمنٹس اس ریاکشن کو افیکٹ نہیں کر رہے لیکن یہ جو دونوں ایلیمنٹس ہیں یہ دونوں نکل کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہے ہیں یعنی ان کے ڈالنے کی وجہ سے نکل زیادہ ایکٹیف کیٹیلسٹ کے طور پر بیہیف کرنا شروع کر دیتا ہے اور نکل زیادہ ایکٹیف جتنا ہوتا ہے اتنا ریٹ آف ریاکشن تیز ہوتا ہے ریٹ آف ریاکشن انکریز ہوتا ہے again آپ ایک کٹیلیسٹ کی پ diferença کو کن بتح judgments کی کانٹرول کرتے ہو بائیسم اوڈر کیتالیسس this process is also called activation of a Cad falt sorry activation تو وہ میں نے لکھا ہے this is also called چ سک کٹیلیسٹ فارک کٹیلیسٹ یعنی ایک کیٹلسٹ ہے نکل اُس نکل کے لیے ایک اور کیٹلسٹ ہے کپر اور تلیوریم جو اس کے لیے کیٹلسٹ کا رول پلے کر رہا ہے یہ کپر اور تلیوریم ایکشن پر ایفیکٹ نہیں ڈال رہے ڈائریکٹلی لیکن یہ نکل کو فرق ڈال رہے ہیں کہ نکل زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے اور جو نکل ہے وہ ایفیکٹ دال رہے ہیں کہ وہ نکل یہ ایفیکٹ دال رہے ہیں کہ اس کی ضروراتی ایسا قیلی کی طرف پار سکتا ہے اسے کی παردبیں مجھولی إرائ desires کرنے اوہ کے لئے آپ فرام پار سکتا ہے امیدتے چ اس کے ب ragaz کو مشروع کرنے اوہ ripe علاق relevant homogenous اور heterogeneous catalysis آپ کو سمجھ آگیا دوسرا آپ کو سمجھ آگیا کہ activation of a catalyst کا کیا مطلب ہوتا ہے negative catalysis کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں negative catalysis last time میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں ہم لوگ میں نے آپ کو ایکزمپل دی تھی tetraethyl lead کی basically lead کے چاروں سائدوں پہ ethyl group c2h5 لگا ہوتا ہے this is tetraethyl lead اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ reaction کے rate کو slow کر دیتا ہے جو rate of reaction decreases اور یہ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ rate of reaction جو ہے وہ slow ہو جائے because rate of reaction جب کم ہوگا تو self ignition جو ہو جاتی ہے ایک piston engine کے اندر وہ پھر نہیں ہوگی اور spark plug کی وجہ سے ہی پھر ignition ہوگی اور engine بس طریقے سے perform کرے گا ٹھیک ہے so negative catalysis اس چیز کو بولتے ہیں اس کے علاوہ ایک terminology اور ہے جو آپ کو بھی بتانی ہے which is called auto catalysis auto catalysis جیسے کہ نام سے مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ automatically ہونا شروع ہو جاتا ہے sorry auto بلکہ ٹھیک لکھ رہا تھا automatically جب آپ کا catalysis ہونا شروع ہو جائے آپ باہر سے catalyst نہ ڈالو بلکہ reaction کے اندر ہی سے کوئی ایسی چیز جو ہے reaction جب آپ a اور b کو ملاتے ہو تو basically c ڈی یا ہو سکتا ہے دو یا تین چیزیں produce ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا ہو سکتا ہے ایک ہی چیز produce ہو رہی ہو اب یہ جو آپ کے پاس products ہیں ہو سکتا ہے جو چیز ڈی ہے یہ as a catalyst behave کر رہی ہو for the reaction of a and b اب جون جون a اور b react کر کے ڈی بنا رہے ہیں دو ایسا catalyst act کر رہا ہے دو زیادہ پھر تیزی سے a اور b کو change کروائے گا c ڈی اور e کے اندر اور پھر ڈی اور زیادہ بنے گا اور پھر اور زیادہ so basically اس قسم کے جو reactions ہیں ان کا جو rate ہوتا ہے وہ یوں matter کر رہا depend کر رہا ہوتا ہے time کے اوپے rate شروع میں کم ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور پھر بعد میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے rate ٹھیک ہے شروع میں کم اس وجہ سے ہوتا ہے because شروع میں یہ جو catalyst تو تھا ہی نہیں اب چونکہ catalyst بار بار فارم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ reaction کے دوران تو اس کے حساب سے rate of reaction بھی بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کی میں آپ کو examples بتا دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ copper کا reaction کراتے ہیں with nitric acid which is HNO3 تو آپ کے پاس کچھ products بنتے ہیں اس کی جو rate diagram بنا کے دیکھی گئی تو وہ پتا چلا کہ وہ کچھ اس قسم کی ہے وہ شروع میں بہت ہی reaction slow ہوتا ہے پھر آج سے بہت تیز ہوتا جاتا ہے reaction جو جو حالانکہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ شروع میں rate of reaction جو ہوتا ہے وہ fast ہوتا ہے یہی پڑھا تھا آپ نے rate of reaction شروع میں تیز ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ concentration of reactants شروع میں زیادہ ہوتی ہے اب جو جو reactants استعمال ہوتے جا رہے ہیں reactants کی concentration کم ہوتی جا رہی ہے so rate was equal to concentration of reactants to the order a and b whatever اب چونکہ یہ کم ہوتے جاتے ہیں تو rate of reaction time گزرنے کے ساتھ کم ہوتا ہے but اس قسم کے reactions ایسے ہوتے ہیں جن کا rate of reaction بڑھ رہا ہوتا ہے اب اس کو پھر research کیا گیا اور پتا چلا کہ جب copper nitric acid کے ساتھ acid HNO2 intermediate نہیں ہے بلکہ یہ ایک product ہے اس کا اور یہ جو HNO2 ہے this behaves as a catalyst for the reaction of HNO3 and copper so ان دونوں کو reaction کروانے میں یہ پھر مدد کرتا ہے اور جو جو HNO2 کی quantity زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو جو product بڑھ رہا ہے اس کے حساب سے جو rate of reaction ہے وہ بھی پھر increase کرتا جا رہا ہے because in other words آپ کے پاس catalyst جو ہے اس کی quantity بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ activation energy کو reduce کرتا جائے گا اور اس کے حساب سے effective collisions بڑھتے جائیں گے اور rate of reaction جو ہے consequently increase کرتا جائے گا increase yes I said increase this is it for today's lecture بلکہ finally conclude کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا اور بھی topic کروا دیتا enzyme catalysis enzyme catalysis enzymes act as catalysts enzymes complex proteins proteins پڑھتے ہیں part 2 پڑھتے ہیں very complex networks of hydrocarbons جس میں nitrogen ammonia groups nitro groups بہت groups attached so these are complex proteins جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو organic reactions ہیں especially وہ reactions جو living beings کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں organic reactions taking place in living beings living beings کے اندر cells آ جاتے ہیں living cells ہوتے ہیں ان کے اندر chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں ان کو catalyst کے طور پر behave کرتی ہے وہ enzyme ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس قسم کے catalysis کو ہم لوگ enzyme catalysis بولتے ہیں for example آپ نے ایک term سنی ہوگی urease ڈھیک ہے urease is a very complex network of atoms ڈھیک ہے ایک بہت ہی بڑا سا molecule ہے proteins بہت بڑے ہوتے ہیں ڈھیک ہے keep in mind this thing and ureia جو ہوتا ہے it is simply c o n h whole twice کو کہتے ہیں to n h h n h h ab ureia jo ہے it reacts with water very 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 slow but in the presence of urease اگر آپ یہاں پہ بیچ urease ڈال دو تو پھر یہ reaction تیز ہو جاتا ہے and this reaction is then consequently used for the production of ammonia and carbon dioxide gas ساتھ میں co 2 liberate ھیک ہے so in this reaction urease is acting as a catalyst similarly there are many other examples of catalyst for example you know sucrose ka formula آپ ko hata ho ga c 12 h 22 o 11 this is sucrose it reacts with water to give glucose and fructose basically c 6 h 12 o 6 it two times i basically two molecules bant a glucose and fructose and what are these again you have part 2 in which is the structure of core is so let's not confuse you at the moment just try to understand that i have written 2 times c 6 h 12 o 6 but two are in both molecular formula same but structural formula different is bonding کمектор قائم ہو سکتا ہے تو ایک میں ہ اوپر لگاریت میں میں اوہ اوہ نیچے نیچہünden جہا ہے میں فرصہی ہیں اس Andher اس سے اندر ہوں اس جانروں کو اسمرز کیاتے ہیں اسمرزورم ہے اسی rom 없تر کا تع Goddess انزائم TJ کہتے ہیں i.e. invertase اور invertase کہاں سے آتا ہے یہ basically yeast کے اندر present ہوتا ہے ٹھیک ہے so yeast سے ڈرائیو کیا جاتا ہے invertase کا molecule جو کہ ایک enzyme ہے اور جو کہ اس process کو accelerate کرتا ہے اور sucrose یا sugar جو ہوتی ہے this changes into glucose and fructose along with the release of energy and this process basically takes place in all living beings جو ہم لوگ energy لیتے ہیں sucrose changes into glucose and fructose and further they change into carbon dioxide and water here is another reaction of importance you might be interested in it کہ جو glucose ہوتی ہے C6 H12O6 this actually gives C2 H5OH it changes into ethanol and with CO2 liberate this reaction is especially useful because this is in ethanol preparation we call ethanol alcohol and ethanol alcohol is basically used in wines which means which means which means which means ethyl alcohol which means which means essential which means ethyl alcohol is very large in the world and the best way to produce C6H12O6 is C6H12O6 we use molasses we use fermentation of molasses you have heard metriculate this term we use molasses molasses what is molasses what is molasses which is waste material that if you keep in warm then it will automatically use basically yeast in zymase and zymase this is an enzyme which will accelerate this reaction and then the reaction begins to happen very quickly I hope you are clear about enzyme sorry I was saying that I hope you are clear about enzyme catalysis now in today's lecture we have seen how catalysis works okay we have seen activation energy reduce and then catalysis it but we used some terms we have seen auto catalysis which in the product catalysis can only behave without this we have seen activation of a catalyst which means activation of a catalyst for a catalyst catalyst for a catalyst we have seen negative catalyst which means in the result we have seen اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آج کے لیکچر کے اندر دیکھا کہ homogenous اور heterogeneous catalysis میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے it has to do with the phase of the catalyst and the reactants finally our final topic today was کہ enzymes جو ہوتے ہیں which are basically complex proteins how do they behave as catalysts in living cell reactions اور اس کی بھی ہم لوگ نے کچھ examples دیکھ لیں with this we come to the end of chapter number 11 of the previous book and chapter number 9 of the new book which is the reaction kinetics ان دونوں بکس کے اندر تھوڑا سا content کا ڈیفرنس تھا but i have tried my best کہ میں ان دونوں بکس کے تمام کے تمام topics کو merge کر کے easy طریقے سے اس کے اندر clear کر سکو for those of you جو نئی بک کو فالو کر رہے ہیں they are definitely going to listen more from me in the next lectures which are electrochemistry and others جو پچھلی بک کو فالو کر رہے تھے for them this is the last lecture i hope you score well in your final exams best of luck for your board preparation and Allah Hafiz İşte ڈیفرغی ڈیفرنس ڈیفرنس